سروکار ہوئی جاری پرشدی سکول بھی ہوئے ہائی ٹیک آگرہ میں کانگریس نیتا نے بولا حملہ نصیم الدین صدقی نے میڈیا سے کی بات لکنوں میں کانگریس نیتا سسر تھارو نے پریس کانفرنس ادیکس پر کی نسبت شناؤ کی مانگ کی نماشر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پیدیش کی خبروں سے خبر رائی بریلی سے ہے جہاں یوہاں کا منوبل بڑھانے کے لیے پردبا سمان سماروں کا اوجین کیا گیا ہے کائکرم کے مک اتتی سی او سیٹی وندنا سنگھ نے سمودت کرتے ہوئے کہا کہ یوہاں پردباؤں کو سمانت کرنا ایک سرانی قدم ہے جس سے یوہاں میں جوز بڑھے گا وہیں اس موقع پر بھاجپا پتدکاری اور کارکرتا بھی کائکرم میں موجود رہے ڈیوڑھت کیا ہے اس کا کارٹ یہ تھا کی میں خود ہار سے پڑھ کر آیا ہوں اور پڑھائے کی ہوں اور جب میں اپنی جلے میں واپس آیا تو دنہا یہ لوگوں کی پرتبہ کو بڑھاوہا نہیں ملتا اس کارٹ میں نے اس سمانوں کا اوجین کیا گیا یہ لوگوں کی پرتبہ کو سمان کریں وہ آگے بڑھائیں اس منچ کے علاوہ بھی میں بہت سے بچوں کا سعیوگ کرتا ہوں موسیقی اگامی دیپالی تیوہر کو دیکھتے ہوئے لکھناؤں پولیس کمیشنریٹ نے اوید آز ویس پھوٹک پتہارتوں کے ویرود چیکنگ ابھیان کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سبھی پٹاکہ فیکٹریوں اور دکاندانوں کے مانک چیک کیے جائیں گے وہیں اُلنگن کرنے والے پر کلی کاروائی کی جائے گی پولیس کمیشنریٹ لکھناؤں کے سبھی تھانوں دوارا اگلے تین دباس میں جتنے بھی ہمارے انوگیاپی ہیں جن کے دوارا پٹاکوں کا بھندارن کیا جاتا ہے ان کی بھی چیکنگ سگن روپ سے کی جائے گی ایسی جگہیں جہاں پر سندکتہ کے آدھار پر پورو میں ویس پھوٹک ملے ہیں وہاں پر بھی چیکنگ کی جائے گی ایسے ویقتی جو پورو میں اوید بھندارن یا اوید ٹرانسپورٹیشن یا اوید پٹاکہ نرمانت جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی سگن روپ سے ویریفیکیشن کیا جائے گا یہ سبھی جو کاروائی ہیں یہ سبھی کمیشنریٹ کے تھانوں میں ویدیوت روپ سے کی جائے گی اگلے تین دنوں میں اور اس میں یہ بھی سنشت کیا جائے گا کہ یدی کوئی ایسی سوچنا پرابت ہوتی ہے کہ کسی انوگیاپی دوارا لائسنسی شرطوں کا اولنگن کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی ایسے ویقتی ہیں جو اوید طریقے سے ویسفوٹک پدارت بیچنے کی فراک میں ہیں یا بھندارن کر رہے ہیں اس کا ان پر نیا مانوسار ویدیق کاروائی ہمارے دوارا کی جائے گی اس کے ساتھ ہی جو ہماری اگنی شمن کی ٹیم ہے وہ بھی اس بات کا دھیان رکھ رہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی پٹاکوں کی دکانیں سشتی ہیں جہاں جہاں پر بھی ہمارے پٹاکوں کا بھندارن ہوتا ہے وہاں پر جو سرکشہ کے مانک ہیں وہ پونڈ روپ سے مانک ہمارے سارے اسٹیبلشٹ رہیں اور سارے مانکوں کا ان سبھی لوگوں دوارا پونڈ روپ سے پالن کیا جائے کانگریش نیتان نصیمودین صدقی آگرہ پہنچے آگرہ میں نصیمودین صدقی نے میڈیا سے باچیت کرتے ہو کہا کہ بی جے پی سرکار کو آڑے ہاتھ لیایا نیتان کو لے کر نصیمودین صدقی نے میڈیا سے باچیت میں سوال کرتے ہو نظر آئے وہیں سمویدان کو لے کر بھی نصیمودین صدقی نے بڑا بیان دیا نصیمودین صدقی کا کہنا ہے کہ سمویدان کی درجیاں اعدائی جا رہی ہیں موسیقی سرکاری نوکریوں پہ ریجرویشن ہے پرائیویٹ پہ نہیں ہے تو جب سارے بیبھاگ پرائیویٹ کو دے دیا جائے گا تو سمیدھان کتنا بھی چل آئے وہ تو تم نے پرائیویٹ کو بیٹ دیا سارا سمیدھان ختم رہوزانی لکھنو میں پردیش کا رالے میں کانگریس کمیٹی کے راستی ادیقش پت چناؤں میں اپنے سمرتن مانگنے کو لے کر ادیقش پت کے امیدوار ساشتھارو لکھنو پہنچے تھے جہاں انہوں نے پی سی سی میں میمبر سے سمرتن مانگا ساتھ ہی انہوں نے کانگریس پارٹی کو پرائیویٹ کرنے کی بات بھی کہی جس کے ٹھیک بات کانگریس پارٹی کے ورش نیتار نیتا سبھی سانسات پرمو تیواری نے پریس کانفرس کر ادیقش پت کے امیدوار ساشتھارو کو پونے جیوی شبد کو واپس لینے کو کہا سنے جی نے تیک کیا کہ وہ چناؤں نہیں لنے اور اس چناؤں میں اپنے آپ کو سکری نہیں کریں گے میں وہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں ان کو بناو ان کو بناو ان کو بناو کچھ نہیں باقاعدے چناؤں کیتی تھی گوشت ہوئی میں ورکنگ کمیٹی میں تھا وہاں آیا ہم لوگوں نے اس کو اپروپ کیا اپروپ کرنے کے بعد نوٹیفکیشن ہوا نوٹیفکیشن میں دو لوگ ادھشپت کے چناؤں میں ہم نے سامنے یا کہیے ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں تو یہاں اکلوتی پارٹی ہندوستان میں ہے جہاں پہ اس طرح کا چناؤں ہو رہا ہے رائے بریلی کے سرینی کتوالی چھت میں صندق دکارانوں سے ایک یوہ کا شب ببول کے پیر پلٹکا ہوا ملا جس کی سوچنا ملتے ہی اس چھت میں ہڑکم پمچ گیا جیسے ہی اس معاملے کے سوچنا پولیس پرشاسن کو ملی تو تتکال پروہاو سے پولیس نے پہنچ کر شب کو قبضے میں لے کر پوشمارٹم کے لئے بھیج دیا لیکن جب اس کی سوچنا میڈیا کرمیوں کو لگی تو میڈیا کو پرجنوں نے بتایا کہ کروہ چوت کے دن کچھ لوگوں نے گھر پر آ کر لڑائی کی اور دھمکی بھی دی تھی رائے بریلی کے ڈی دھانا میں پرس دیپور چوکی میں لگتار ہو رہی چوریوں سے لوگ دہشت میں آپ کو پتا دیں کہ رس دیپور چوکی کے پاس کیمسٹ کی دکان پر تیس سیار کی چوری ہوئی جس کے بعد دکانداروں نے سوچنا پولیس کو دی وہیں سوچنا ملنے پر پولیس نے ماملے کی جان شروع کر دی ہے کیا نام ہے آپ کا کانگ نیوازی ہیں یہ جو چوری ہوئی ہے کب آپ کو پتا چلا ہے سوپا چھے بڑی تو کیا کیا سمان چوری ہوئی آپ کا سمان ہمارا چوڑا کانگر مہنگویں گا سب چوڑے اوڑے رکھے تھے بے بی جونسن پاوڑا سب سو سو والے اور بہت سارا تیل پرسن ساتھ ہزار روپے نگت آٹھ ہزار سو پائل تھام آ رہے ہیں آپ نے پولیس سوچنا دی جی گازی آباد میں اتر پرس ازینس سیوہ چان بورد دوارہ ایجید یو پی پی ای ٹی کی پرکشہ میں بھاری بھیڑ امری ہے آپ کو بتا دیں کہ ریلوے سٹیشن پر بھی پرکشہ دینے آئے پرکشارتیوں کا بھاری جمعورہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پرکشارتیوں کے مطابق ان کا سنٹر گازی آباد کے الگ الگ ستانوں پہ تھا جہاں ان کا پیپر پرسن پالی میں تھا اب وہ اپنے گھر واپر جانے کے لیے ریلوے سٹیشن پہنچے ہیں جہاں بھیڑ کے چلتے انہیں گھر جانے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نام کیا ہے دوست آپ کا ترون 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 کسی جب اپر پڑتا آج اچھا کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں مجھے پنگر کا آئے آج اسٹیشن پہ کافی بھیڑ ہے تو کتنی پریشانی آپ کو آنے میں ہوئی آپ جانے میں بھی ایسے ہی لگ رہا دکت ہوگی خبر لکھنا اسے جہاں کانگریس پارٹی کے ادکشپت کے دعوے دار سسیدھارو نے پارٹی کرے لے کہ دفتر میں پریس کانفرنس آجت کا سپہ سرکشنگ ملائم سنگھ یادو کو سردھانجلی دی اور کہا کہ سونیا گاندی کے نیترتو میں ادکشپت کا نسبق چناؤں کرا جا رہا ہے ملکہ ارجن کھرگے کو لے کر کہا کہ وہ میرے ویروہ دی نہیں ہیں ادکشپت پر دعوے دار کوئی بھی ہو سکتا ہے پر آنے والے چناؤں میں کانگریس کی ہی جیت ہوگی اور میں دوسرے کارے کرتا ہوں جو پی سی سی در کے سنے ان سے بھی یہ کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری پرانی پرانپا جو تھے کہ کانگریس آدھیاکس تک آپ کو ایکسس ہونی چاہے آپ کو ملنے میں بنا کوئی رکاوٹ سے آپ کو ملنے کا موقع ملنا چاہیے یہ ہم دوبارہ کریں گے کہ ہفتے میں ایک دو بار قریب دو گھنٹے کی لیے ایک کارے کرتا ہوں کیلئے ایک دربار چلائیں تاکہ کوئی بھی بنا اپوریمنٹ کے ساتھ آکے ادھیاکس کو ملے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر لیول پہ ہر ستر تو یہ ہو جائے کہ ایک پی سی سی ادھیاکس پہ ایسے کرنا چاہیے آپ کے پردیش میں ایک جللہ ادھیاکس پہ ایسے کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے پارٹی کو لوگ ایسے لگنے چاہیے کہ ان کے من میں جو بھی سوچ ہے جو بھی چنٹا ہے وہ سننے کے لیے نیتردد دیا ہے ہر ستر پہ بھی ہم نیتا بنانے چاہتے ہیں جن کے پورس کے ساتھ ایک زمیلاری بھی ہے ہمارے پارٹی کو ملتا ہے کانگریس پارٹی کے ادھیاکس پڑ کے امیدوار سشی تھووگ لکنو آیا ہے کل ادھیاکس پڑ کا چناؤ ہونا ہے کل متدان ہونا ہے وہیں ہم ان سے کچھ سوال بھی پوچھیں گے سر کیا چناؤتیاں ہیں اور کیا بدلاؤ لے آئیں گے کانگریس پارٹی کے اندر آگا اب دھیکچ پڑ کی جمعہ آپ کو ملتا ہے تو کیا بدلاؤ لے آنے گے سننے رہا سر کیا آپ چناؤتی کے طوف دیکھتے ہیں کیونکہ ایک سینئر لیٹا لیڈر بھی آپ کے بپکس میں ہیں سر کیا کہیں گے دیکھیں میں سب کچھ کہہ دیا کچھ نیا کہہ دیکھیں بلکل اچھا سمرتن ملے گا میں یہ بہت امید سے کہہ رہا ہوں کیا بدلاؤ لے آئیں گے اگر ادھیکس کا جمعہ ملتا ہے بلکل تو ہمارے ساتھ کانگریس کے ادھیکس پت کے پتیاسی سسی تھرور تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر جمعہ ملتا ہے تو ایک بہتر بدلاؤ لائیں گے کیمرمن دیپک کے ساتھ ویبھان سپرائیم ٹی وی لکھ نو خبر کانپور سے جہاں یوک نے گھر کے باہر سو رہے کتے کو پتھر سے حملہ کر کے اس کی ہتیا کر دی اس گھٹنا کا ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے وہاں وائرل ویڈیو کے ادھار پر پولیس نے سنگیان میں لیتے ہوئے یوک پر مقدمہ درج کر جیل بیز دیا ہے علیگر میں گاؤں ہستپور چند فیری میں ویشے سمدائے کے لوگوں نے ہنمان مندر میں ماتھا ٹیک کر دوسرے دن بھی ہنمان چالسہ کا پارٹ کیا انہوں نے کہا کہ آج تو کچھ لوگوں نے مندر میں ہنمان چالسہ کا پارٹ پڑھا کیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں پراشین کھریشور دھام پر بھاری ماترہ میں ویشے سمدائے کے لوگ ہنمان چالسہ کا پارٹ کریں گے ہنمان چالسہ پڑھاتا ہمان 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 چالسہ پڑھات ہمارے ساتھ کوئی غلط بیوار نہیں کرتے ہم سب ایک سامان رہتے ہیں ایسی کوئی تک پرولم نہیں ہے درنی لگتا کہ جہادی ہمارے خلاف حتبہ جاری کردیں ہم اپنے مرزی سے رہنا ہے کاؤں میں رہنا ہے دیات میں رہنا ہے تو دردتے ہیں وہ سٹی والے دردتے ہیں ہمیں کیا در ہے ایک چیز بتائیے سٹی والا کوئی ہماری چھت پر چھان نہیں ہے کوئی ہمارے مکان کو بنوانے جائے بتائیے کب سے پڑھتے ہوئا رہے ہیں ہم تو بچپن سے پڑھتے ہوئا رہے ہیں میں نے جو کل ہنمان چالیسہ کا جو پارٹ کیا ہے مسلم سمدہ کے ساتھ پہلی بات تو انہوں نے اپنی اچھا سے کیا تھا میرے ساتھ میں ہنمان چالیسہ کا پارٹ ہمارے بھارت میں جو آتنگ بادی والے سوچ ہیں جو جہادی جیسے جمیر اللہ ہیں لیگر سے بدائک ہیں وہ آئے دن ہمارے ہندووں کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں میں نے ان کو ایک نصیت دیا ہے کہ تمہاری سمدہ کے لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں اور انہوں نے چالیسہ کا پارٹ بھی پڑھ رہا ہے ایسے جو آتنگ بادی والی سوچ ہیں ان کو میں نے سیدھا چیلنج کیا تمہارے سمدہ کے لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے چالیسہ کا پارٹ پڑھ رہا ہے اور یہ مسلم جو ہیں دو چار پیڑی پہلے یہ ہمارے بھائی تھے اب یہ بٹک گئے ہیں میں ان کو سناتن درم میں لانے کا کام کر رہا ہوں میرا نام آسو کمار بھششت ہے برامر سماسے پیلاؤں کرتا ہوں اور آستفو چندھری مششنگلہ یہ تین گام کا ایک ہی ماجرہ ہے ایک ہی پنچائت ہے کل مجھے پتا لگا کہ ہمارے ہندو شہنا کے جلات دکھ سچن کمار سرمان جی نے چندھری کے بیشو ماتا مندر پر یہ ہنومان چالیسہ کا پارٹ کر رہے تھے اسی طور پر کچھ مسلم سمدہ ہے کہ بھکت لوگ آئے اور انہوں نے اپنی سوچھا سے اپنی خوشی کے انشار ہنومان چالیسہ ہم بیٹھ کر کے ہنومان چالیسہ کا پارٹ کیا اس سے مجھے بہت ہاردی خوشی ہوئی کہ ہمارے چھتر میں آج بھی یہ ایک مثال جندہ ہے کہ ہندو مشلم بھائی بھائی ہمارا ایک دوسرے پتی کوئی ویر نہیں ہے کوئی دشمن نہیں ہے کوئی ستتہ نہیں ہے یعنی مسلمانوں کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ہم جاتے ہیں چاہے ایدگاہ ہو یا آپ کی اید ہو تو اس ملن میں جاتے ہیں مٹھائی کھاتے ہیں وہ ہماری ہولی دیپاولی پربوں پر ایک ہوتے ہیں لکھنوں میں رالوت پردیش پروکتہ نے بیان جاری کر اتر پردیش ادھینس سیوہ چند آیوکس نے راج میں پندرہ اور سول اکٹوبر دوہزار بائیس کو اوجیت کی جانے والی پراؤرمی میں پاترتہ پرکشہ پی ای ٹی دوہزار بائیس پرکشہ اوجیت کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ رالوت پردیش پروکتہ نے کہا کہ پرکشہ چھاتروں کے سارک مانسک اور آرتک شوشن کا پورک بنی ہوئی ہے یہ پتی اکٹائیں پرکشہ چھاتروں اور ابیواکوں کا پیٹ کٹنے کا مادہم بن کر رہ گئی ہیں خبر علیگر سے جہاں سیم یوگی نے سرکٹ ہاؤس میں جن پتی ندیوں اور سنگٹن کے لوگوں کے ساتھ کئی پریجناؤں کی سمکشہ بیٹا کیے وہیں شہر کے میئر محمد فرکان کو پولیس نے سرکٹ ہاؤس کے گیٹ پر روک دیا اور کافی کہا سنی کے بعد انہیں سرکٹ ہاؤس میں پروش ملا خبر لکھینپور سے ہے کھری سے ہے جہاں بھارتی کسان یونین کے نیترط میں پندہ دنوں کے بعد بھی کسانوں کا لگتار پردشن جاری ہے اس موقع پر بھاکیو آوت کے پیدے سردکس نے کہا کہ کسانوں کی مانگے نہ پوری ہونے سے سرکاری دفتروں کے سامنے انشیسٹ کالین اندولان کرنے کی بھی چہتاونی دی گئی ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ مائگلگن تھانا چھتر مبارک پور پاور رہاوش چھتر کی بیبین سمسیاؤں بیدود بیباگ، پولیس بیباگ، خنن بیباگ، پریباہن بیباگ، بکاس خنن بیباگ بیتیاری تمام بیباگوں سے سمبند پترکاروں کے اوپر جو پترکار ساتھی ہمارے سماج کا آئینہ ہے جو سماج کی پیڑا کو اپنے کلم کے بلبوتے پرکاسیت کر ان کو نیائے دلانے کا پریاست کرتے ہیں ان کے بیرود کہیں مائگلگند تھانے میں خنڈ بکاس ادیرکاری ان کے ادینستوں کے دوارہ ان کے کرمچاریوں کے دوارہ پرارتھنا پتر دے کر کے تو کہیں بینک بیباگ کے کرمچاری ویدکاریوں کے دوارہ پترکاروں کے اوپر پرارتھنا پتر دے کر کے ایک دبانے کا پریاس کیا جا رہا ہے پرساسن جس اوڈنڈتا پر اس سمیں اس چھیتر کا اترا ہے اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ رام راج نہیں بلکہ مائگلگند تھانا چھیتر میں مائگلگند بکاس گند پسکنما چھیتر میں رامڑ راج چل لہا ہے دبانگوں کی فائرنگ میں چار لوگ زخمی ہو گئے گھٹنا کی جانکاری ملتا ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور آنان فانان میں گھائلوں کو اپچار کے لیے جلہ اسپتال پراتمی کو اپچار کے لیے بھیج دیا گیا موسیقی 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 خبر آئے بریلی سے ہے جہاں انکر شکلا نے بتایا کہ اس بات دیپاولی کو ہر جلے میں راستی کام دہنوں کے تحد منع جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گائے کے گوبر سے بنے دیئے بھگوان کی پردما اور ان پوجن سامگری اتپادوں کو تیار کیا گیا ہے جس سے کسانوں کی آئے بھی بڑے گی وہیں اس افسد پر بھگوان رام کی نگری اور کاشی میں لاکھوں کی سنکھیا میں دیپ پجلد کر کارکرم کا شبارم کیا جا رہا ہے ساتھی لوگوں کو پرساہید کرنے کے لیے کئی راجوں میں ان اتپادوں کا اندی شلک فتران بھی کیا جا رہا ہے آج جو ہماری گو ماتا بے سہارہ گھوم رہی ہے اس کو اس تھمب دینے کے لیے ہم آم جن مانس کو جا گروپ کر رہے ہیں دیپ بنا کر اور بلکی ہم لوگ دیپی نہیں بنا رہے باقی ہم لوگوں نے گڑے سلچمی اور بھی سماغری بنا رہے ہیں پوجے کی سمبند میں ہم لوگوں نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ 33 کروڑ دیپ بنائیں گے اور سرہد پر پردیس اور پردیس میں لوگوں کو جا گروپ کرنے کے لیے یہ دیپ کو اس بار ہم لوگ جو دیوالی ہے اس کا نام راشتی کام دینوں کے نام سے منائیں گے اور اس بار ہم لوگوں نے سنکلپ لیا ہے کہ ہر ایک گھر میں ایک گائے عوض سپا لیں ہم لوگوں کا یہی بیچار اترپدے سرکار کے دورہ اپرادیوں پر لگام لگانے کی بار لگتار کرتی رہی ہے لیکن اپراد کرنے کے بجائے باز نہیں آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ معاملہ علی گڑ کے مہ گورا گاؤں کا ہے کچھ چوروں نے موبائل اور بزلی کے رکھے سمانوں کو پار کر دیا وہیں چوروں نے دکان میں رکھے سمانوں کو آگ کے حوالے کر دیا جس کے بعد یوک نے پولیس کو سوچنا دی اور پولیس آگے کی جان میں جوٹی ہوئی ہے جیتے چھے اکٹوبر کو میرا گاؤں مہ گورا میں تھانا پشابہ کے اندر گت گاؤں کے مکھے روڑ پہ چھے دکانے بنی ہوئی ہیں جن میں سے ایک دکان میں اسماجک تتوہ دوارہ آگ لگا دی گئی جھینے کا گیٹ توڑ کر شولر پلیٹ بغیرہ جو رکھی ہوئی تھی وہ چوری کر لی گئی آگ سے کافی نقشان ہوا جس کی سکایت میں نے کچھ اپنے شاتھی میڈیا کرویوں کے سہیوک سے تھانا پشابہ میں کر دی جہاں ایسو صاحب نے مقدمہ درج کر لیا ماملے میں اور آشواسن دیا گیا کہ اگلے دو سے تین دن یا چار دن میں ہم جو بھی اس ماملے سے جڑے اپرادی ان کو پکڑ لیں گے مجھے لگتا ہے کہ پورے ماملے میں پولیس کا کیا رویہ رہا ہے رویہ یہ رہا پولیس کا کیا دس دن معاملے کو بیٹھ گئے لیکن ابھی تک پولیس نے کسی بھی اپرادی آروپی یا سک کے طور پر کسی بھی ویکتی سے کوئی پوستاس نہیں کی رائے بریلی کے تیروہ گاؤں میں ہرے بھرے پیڑوں کی کٹائی تیجی سے کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سوتروں کے مطابق ہرے بھرے پیڑ دن دہارے کٹائی کو لے کر بن ویواغ کی ملی بھگت سے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں وہیں ون ویبا کے کئی ادھکاری سمیت کئی ان ادھکاری نے نرازگی جتائی ہے علیگرڑ کے قصبہ کوڈیا گن میں چھتری ویپاریوں نے سڑک نرمال کار نہ ہونے پر ویروہ جتا ہے وہیں دیپا والی پر پر سڑک نرمال کے ادھورے ہونے پر ویروہ میں سبھی چھتری ویپاریوں نے اپنی مٹھائی کے دکانے بند کر دی اور بزار کو بند کر کر جم کر نارے بازی بھی کی آپ کو بتا دیں گے چیئرمن ویپاریوں کو پرتالت کرنے کا عروب بھی لگایا گیا ہے بازار بند کلے کے معاملہ ہے کہ ویپاریوں میں یہ سڑک کلے کے کچھ آکروس ہے سڑک پہ گٹی پڑ گئی ہے آگے کا کام نہیں ہو پایا ہے ابھی انجینئر صاحب سے اور ٹھیکے دار صاحب سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ برسات تھی یہ تھا وہ تک کئی کارن بتائیں ہیں انہوں نے آسوس کیا ہے کہ کل سے کام شروع ہو جائے گا یہ کیا جا رہا ہے کہ آج بجار کا روڈ بلکی طرح سے خراب ہے اور اس کی استطیب اور اس کے باوجود بھی آج یہ پلیا کھوٹ دی گئی مانگ یہ ہے کہ یہ روڈ جلدی سے جلدی بنے اور ہوت مکس سے بنے پہلے ہم نے جب ہم چیئرمن تھے تو پہلے ہم نے ہوت مکس سے بنوائی تھی اب یہ ٹوکرہ اور وہ ٹوکرہ مار سے بنے گی یہ ٹوکرہ مار پلی طرف ہم نے ایک روڈ بنوائی آیا ہے ابھی بنائے وہ اس چیئرمنی میں وہ کم سے کم تین ایک مہینہ ہوا ہے ایک مہینہ میں ہو کر گیا خبر گازی پور سے جہاں بیسی سشہ ادھکاری نے پارشدی ویدیالوں میں کیو آر کوڈ والی پسٹکوں کا پارٹ کرم جاری کیا ہے جس کے مادیم سے اب چھاتر انڈرویڈ موبائل پر ہی پارٹ کرم کو آرڈیو ویڈیو میں تبدیل کر پڑھائی کا آنند لے سکتے ہیں بیسی سشہ ادھکاری نے کہا کہ پارشدی سکولوں کے چھاتروں کو نیجی سکولوں کی طرح سشہ ویوستہ اپلت کرانی کی پرشاسن ہر سمبو پیاس کر رہی ہے جس سے بہت ہی آسانی سے بچہ اس پارٹ کو سمجھ لیتا ہے اور نہ سمجھ آنے پہ بار بار اس کو ریپیٹیڈلی وہ دیکھ سکتا ہے جس سے اس کی سمجھ اس پہ بہت اچھی طریقے سے بن جاتی ہے خبر گازی آباد سے جہاں نگر نگم کی بورڈ بیٹھا کاجیدکر میئر نگر آئیوکت اور پارشدوں نے خطرناک پرجاتی کے کتوں کا ریچیشن نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس اس پرجاتی کے کتے ہیں انہیں دو ماہ کے بھی تر ٹکا کرن کروانا انیوار ہے ساتھی نیموں کے پالن نہ کرنے پر ڈنڈ کے ساتھ ویدھانک کاروائی بھی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے انہوں نے بہت بری طرح کٹا ہے ایک کی تو لکھنوں میں ڈیتھ بھی ہو گئی تو سدن میں ماننی سارے پارشد مہاپورمینم کا یہ دیش ہوا ہے وہاں سے یہ پاس ہوا ہے ان پہ بہن لگایا ہے خبر کشینگر سے جہاں انتراستی سماجیک سنگٹان روٹری کلب نے راج آئی ہسپٹل میں سیوکت سیوکت سے مالدی پانڈے انٹر کالیج میں نشولک جان شیور لگا کر چروت مند مریضوں کا پریچھنڈ کر مریضوں کو دوائیں اور چشمیں مفت باتے ہیں جن مریضوں میں مہتیہ بند کے لکشنوں پائے گئے تھے ان کا علاج راج آئی ہسپٹل میں نشولک کیا جائے گا روٹری کلب کے ندرشک نے بتایا کہ سنستہ اسی طرح آگے بھی ضرورت مند مریضوں کو ہر سنبھاؤ مدد کرتی رہے گی ماجیک سنگٹان روٹری کلب کشینگر کے دوارہ نشولک نے ترجان شیور کا آئیوجن کسیاں استعمالتی پانڈے بالی کا دیالے میں کیا گیا ہے جس میں اب تک چار سو باوان لوگوں نے پنجی کرن کر آیا ہے اس کو براند تو جو موتی آبند کے جو سکایت جس کے اندر ہے وہ ابھی تک ایک سو ستاسی لوگ چنیت ہوئے ہیں جیسا کہ ابھی یہاں راج آئی ہسپٹل کے سارے لوگ ہیں تو ان لوگوں کا جو موتی آبند کے لیے چنیت ہوں گے ان کا آپریشن جو ہے گورکپور میں راج آئی ہسپٹل کے اندر میں کرائے جائے گا اس کا نتر کا دوسرا سویر ہے نتر جانچ کا پہلا اپریل میں ہوا تھا دوسرا یہ ہو رہا ہے پہلی بار ہم لوگ کسیا مارکٹ میں کیے تو اس بار دیہات چھتر میں کر رہے ہیں ہم لوگوں کا من ادوست یہ ہے کہ جو گریب اور جو انپڑ لوگ ہیں جو سواسکیندروں پر نہیں پہنچ پا رہا ہے ان کے دو ریشٹیپ تک جا کے ان کے نتر پیچھن کیا جا سکے جیسے ان کی بینائی کو ہم لوگ بچا سکے اور وہ اپنا نارمال موٹین لائف فلا ہوتار پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائم ٹی وی نماشکار بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار